زیادہ بسید میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی کس چیز کے لیے آپ نے اتنی افرد کی ہے ہمارے دوست ہیں عزیز حاشمی صاحب جو کہ ورلڈ کو ایکسپلور کر رہے ہیں پیس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں امن کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں ہمارے دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستانی ان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور ہم بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں پاکستانی کومینٹی اور جولڈن میں ہیں یہ ساری یہاں پہنچئے ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے اچھا کیا وہ ابھی پاکستان سے آ رہے ہیں یا پھر کسی اور گنٹی سے بھی ہو گیا ہے پہلے ایران گئے ہیں ایران کے بعد وہ ایراد گئے ہیں ایراد کے بعد وہ جولڈن کے بعد وہ سعودیہ جائیں گے ابھی کچھ دیر میں وہ یہاں پہنچیں گے ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاکستانی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے ابھی کچھ دیر میں وہ یہاں پہنچنے والے ہمارے دوست ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے یہاں پہ انتظامات بھی کچھ کیے گئے ہیں یہاں پہ ہمارے کچھ پاکستانی دوست اکٹے ہیں ایک بینر بنایا گیا ہے ویلکم کے لیے میوزک کا انتظام کیا گیا ہے پاکستانیوں نے بھرپور ہم خوش ہیں ہم نے ان کو ویلکم کرنا ہے یہ جتنے پاکستانی کھڑے ہیں یہ سارے بہت ایکسیٹن ہیں کہ کیسے پاسیبول ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ ونڈر فول خبر بھی ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے بائک کے اوپر کیسے یہاں پہنچا تو ابھی کچھ دیر میں وہ آپ دوست دیکھیں گے کہ وہ یہاں پہ عزیز عاشمی صاحب پہنچنے والے ہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے تو اسد بھئی بھی ہمارے ان کے ساتھ ہیں وہ ان کو لے کے ابھی یہاں پہنچ جائیں گے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ میں وہ پہنچنے والے ہیں بات میری ابھی ان سے ہوئی ہے وہ پانچ سے ساتھ منٹ میں انشاءاللہ وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ جی بلکل ایسے ہی ہے ہم یہاں پہ ان کا ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو یہ پاکستانی دوست یہاں پہ کھڑے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہم ہمارے پاکستانی دوست بابر بھئی بابر بھئی یہ بتائیں کہ یہ کیسے آپ لوگ جہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں آج اور کیسا لگ رہے ہیں ہمارا بھائی آ رہا پاکستان سے بائک کے اوپر پاکستان سے بائک کے اوپر ادھر جورڈن میں آیا وہ آگے سو دیا جا رہا ہے اس لئے ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں اس کو ملنے کے لیے اس کا انتقبال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مجید ہے اربان بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے سردی کے موسم میں آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل یہ آسان نہیں ہے ہمیں ہم لوگوں کو پاکستان کو بہت پراؤڈ ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے ویلکم کرتا ہوں جو بھائی ہمارے اس بھائی کے لیے ٹائم نکال کے آئے اپنی قیمتی وقت نکال کے آئے میں دل سے رہا تک رائیو سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ بھائی کا تینکو ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ دوسری عبام تک اور ان لوگوں تک پیغام پوچھایا کہ کوئی نہ کوئی نوجوان ہے جو ہیدھر تک کہا جگہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چاچا واسف چاچا واسف ہمارے ساتھ موجود ہیں چاچا عزیز یہ جتنے دوست کھنے یہ عزیز آسمی شاہب کو یہ جتنے دوست بھی جہاں پہ آئے ہیں یہ عزیز آسمی شاہب کو جو ہے ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں آپ کو فخر ہے عزیز آسمی پر ہمیں بہت خوش ہی ہے کہ عزیز آسمی صاحب جو جوڑن میں آئے اور ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں خوش حمدید کہتے ہیں کہ کتنا سفر کیا انہوں نے اسلامباد سے ایران ایراک ابھی جوڑن اور انہوں نے سعودیہ جانا ہے عمرے کے لیے یہ سارے جتنے بھی آئے یہ جتنے بھی یہ سارے استقبال کے آئے ہیں یہ جناب عزیز آسمی کا استقبال کے لیے آئے ہیں ہم ان کو عزیز آسمی کو ویلکم کہتے ہیں ہمیں فقر ہے کہ پاکستان کا ہی بندہ جو ادھر آ رہا ہے جوڑن میں اور انٹرنیشنل بائیکر ہے ساجی انٹرنیشنل بائیکر ہے انٹرنیشنل بائیکر ہے ہمارے لئے فقر کی بات ہوگی کہ ہم ان کو آج ملیں گے کیا بات ہے اب یہ تھوڑی ایک بات پہنچنے والے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جوڑن کی ایک مارکیٹ ہے جس میں یہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہمیں پراؤڈ ہے ہمیں فقر ہے کہ وہ پاکستانی یہاں اتنا بڑا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں یہ جتنے دوست بھی کھڑے ہیں ان کو ہم سلیوٹ کرنے کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جوڑے کٹی ہوئی ہیں جوڑے نا کٹی ہوئی ہیں جوڑے کٹی ہوئی ہے association سلیوڑی جورجن پاکستانی نمیوری جورجن پاکستانی نمیوری شواری شواری میرے میرے شکریہ شکریہ تعالی روات پاکستان سے طائب کے اوپر جی ابھی ایک دو منٹ کے اندر اندر جو عزیز آشوی صاحب ہے وہ یہاں پہنچنے والے ہیں وہاں سے نکل چکے ہیں ابھی ان کا جو ہے وہ میں اطلاع ملی دو منٹ دا آپ کے پاس پہنچتے ہیں دو منٹ ان کے پاس پہنچنے والے ہیں آتا ملی دو ملی دو گ offs آجے پہنچنے والے ہیں آج گ hvad، آج بہت Above یہ ہے یہاں 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 جانے اور یہاں جانا کوئی شخص ہم دل ہو دل 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 یہ ہے وہ پاکستانی رائیڈر جن کا بہت انتظار تھا آپ سکتے ان کو 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 سکتے ان کو آپ سکتے ان کو کر رہا ہے کیونکہ یہ سفر عشق تھا سفر محبت تھا سفر امن تھا تو میں ایک منٹ زیادہ آپ سکتے ان کو 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 ان کو آپ سکتے ان کو آپ سکتے ان کو اور ہم پوری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں پاکستانی بہت عظیم قوم ہے پاکستانی بہت عظیم لوگ ہیں بڑے کشادہ دل لوگ ہیں بڑے مہمان نواز لوگ ہیں چیز اور میں اسے منشن کرتا چلوں کہ مجھے آج پہنچالیس دن ہو گئے ہیں پاکستان سے یہاں پر پہنچتے ہوئے اور میں نے ان پہنچالیس دنوں میں ایسا ہوا ہے کہ تین دفعہ ہوتل میں چھپ کر کھانا کھایا ہے تو جہاں پر بھی میں جب پاکستانی دیکھتے تھے تو وہ جی اٹھتے تھے تو میں نے احران ہو گیا ہوں کہ یہ اپنے وطن سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں میں آج نہیں ہوں میں ایک پاکستانی ہوں یہ آپ میرا جنڈا دیکھ کر پاکستان کا نام دیکھ کر آپ مجھے جو آپ محبتیں نشاور کر رہے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں مجھے کی مجھے کی موسیقی 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 موسیقا 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 وہ نہیں چاہیتی یاد دوئے پیڑا کیتا ہے انہوں یاد کتے آگئے ہیں انہوں کی لئے یاد آگیا ہے موسیقی 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 آپ جو ہیں وہ پاکستان سے جہاں تک پہنچے ہیں دقریبن سات ہزار کلومیٹر انہوں نے سفر طے کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے موڈیفائی کیا ہوا یہ ان کی بائیک ہے اس میں یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بائیک ہے یہ انہوں نے خود بنائی ہے اس کو موڈیفائی انہوں نے خود ہی کیا ہے لوگ جو ہے وہ بائیک کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنے ہیں یہ جو بائیک ہے یہ وہ ٹائر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے سات ہزار کلومیٹر سفر طے کیا ہے پاکستان سے جہاں تک پہنچے ہیں یہ آپ آپ کو پتا ہے کہ ہماری پاک سرزمین کا یہ موڈر سیکل ہے جو یہاں تک پہنچے ہیں لہذا اس کا ہمیں کرنا چاہیے استقبال جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی موڈر سیکل کا بھی پاکستانی احترام کر رہے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بائیک ہے پاکستان سے آئی ہے ابھی اس کے اوپر پاکستان کی مٹی ہے تو ہمیں اپنی مٹی سے محبت ہے زندہ بار آپ کو بتاتے چلے کہ یہ وہ بائیک ہے جو امن کے لیے نکلی ہے یہ وہ بائیک ہے جو دنیا کو ایکسپلور کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ پاکستانی جو امن پسند ہیں پاکستانی امن چاہتے ہیں پاکستانی پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں عزیز حاجمی صاحب جو ہے وہ یہ مقصد لے کر نکلے ہوئے ہیں ان کا مقصد جو ہے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ امن بیس فار ایوری تنگ وہ بیس فار ایوری ون وہ سب کے لیے امن لے کر نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ جذبہ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ان کے ساتھ بنا رہے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ لاہور دا پاوہ رمضان پاوہ موجود ہے رمضان بھئی آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم شاہ جی آپ کا بہت شکریہ جو آپ اس بہت اچھے پروگرام کو کور کر رہے ہیں جی جی جیسے آپ کو معلوم ہے کارلا میں اس بندے کو بیسی لے کے گئے جس آتی تو ہمارا پرسنلی کام تھا کچھ لیکن اس نے بتایا کہ میں ایسے پہنچا ہوں ادھر جا رہا ہوں تو بندے بہت خوش ہوئے انہوں نے اس کو تو جو کوریٹ کرنا تو کے علاوہ انہوں نے ہمیں بھی کوریٹ کیا ہے اور بعد میں ہمارا جو مسئلہ تھا معاملہ سے ہمارے کلیجر ہوئے اس کا انہوں نے پاسپورٹ لیا اس کے علاوہ انہوں نے اس کو سیٹیفیٹ دیں گے ابھی اس کے علاوہ نے بولا کہ جوردن میں آپ کو رہتے ہوئے کسی قسم کا پولیس مسئلہ کرتی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا ایشو بنتی ہے آرمی بناتی ہے یا کسی کہیں رہائش کے لیے مسئلہ بنتا ہے تو پاکستان بیسی ذمہ دار ہوگی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رہنے کے کوئی مسئلہ ہے ابھی جو اگر ہے تو بتائیں ہم وہ فینش کریں گے لیکن اس نے بلایا کہ نہیں میں آلری پاکستان کمیونٹی موجود ہے جیسے بھائی آپ نے ان کو مطلب کہ بہت اچھا ہے اندر میں آپ نے اکومیڈیشن بھی میسر کی ہے ہماری کمپنی کے جو ہماری کمپنی کے جو مینجر لوگ ہیں انہوں نے بہت مطلب کہ ان کا ساتھ دیا اس کے علاوہ پھر جب ہمارا کام فینش ہوا نا تو لاس میں ہم لوگ بائی نکلے اپنی ٹیکشی میں سوار ہونے لگے تو جو ہمارا میں سیڈہ رہا ہے ساجد خان انہوں نے پھر سے دیکھ لیا کہ مطلب یہ بندہ اس ٹیکشی میں سوار کے ساتھ یہ بندے ہیں وہ خود اترے گاڑی سے اتر کے دوبارہ دوا سلام کی ہے اور اس نے پوچھا رمضان پابا کے جو بتا رہے تھے کہ ہمارا ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہے ایسن بھائی آپ اس بائی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آہ میں اس بائی کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں جب ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے نا مجھے اپنی ویڈیو دکھائی کہ کس طریقے سے انہوں نے بنائی تھی یہ یقین کرے ہیں ان کو تقریباً دس سے بارہ دن ان کو ایک ایک چیز کو بناتے ہوئے لگے اور تین سے چار مہینے انہوں نے بائی کو خود موڈیفائی کیا ہے کہ ان کو پتا تھا انہوں نے کس طریقے سے سفر کرنا ہے کبھی سہرام ہے کبھی بارش کبھی سردی کبھی گرمی اس طریقے سے اور ابھی جو اس طریقے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں جس طرح سے پاکستان ان کو اس طرح بال کر رہا ہے بہت ہی پراؤڈ ہو رہا ہے آئی فیل پراؤڈ جی سر ہم اس وقت درہ آپ کو یہ بتاتے جانے یہ جو بائی ہے اس کے کلر کے اوپر بات کریں گے ہم آپ کو جو پاکستانی کلر کو سمجھتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کے پنجاب کی زمین جو ہے یہ پاکستان کے تمام کلچر جو ہے اس رنگ رنگا گیا اس آہ بائیک کو آپ اگر یہاں سے دیکھیں تو آپ کو آہ یہاں پہ بلوچستان نظر آئے گا اگر آپ کسی اور کلر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کشمیر نظر آتا ہے اگر آپ اسی طرح آہ یہاں پہ ہے یہ اگر یہ کلر دیکھیں تو اس میں آپ کو سریکستان نظر آتا ہے آگر آپ اس کلر کو دیکھیں تو اس میں سندھ نظر آئے گا آپ کو یہ وہ بائک ہے جو پاکستان کو ایکسپلور کر رہی ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو دیکھیں آپ کو لاکان ٹویزن نظر آئے گی یہ پوراพاکستان اس میں مختلف کلر آئیڈ ہی گئے ہر پاکستان کا کلر یہاں پر لگایا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا ایک چینل آئی ایکشپلور بھائی عزیز وہ انہوں نے اپنا لوگو بھی یہاں پر لگایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتیں چلیں انشاءاللہ جلد ان کا ایک بریفلی انٹرویو ہم نشر کریں گے اپنے اسی چینل پر وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے انہوں نے خود یہ سارت تیار کی ہے جی 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 ہمیں احسان بھی بتا چکے ہیں کہ یہ انہوں نے خود اپنے جو ہینڈ میڈ انہوں نے یہ بنایا خود تیار کی ہے زبرداز 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 اس لیے کہ جو پانی میں سے گزرنا پڑے تو وہاں پر یہ چیز جو ہے اور یہ اس میں سرف کر سکے اسلام علیکم شاہ جی میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ بھائی صاحب کا انٹرویو کریں گے تو آپ ان سے یہ سوال ضرور پوچھئے گا کہ اس بائی کے سپیر پارٹس اور یہ ٹائرز وغیرہ ہیں یہ اپنے ساتھ یہ ایکسٹر لے کر آئے ہیں یارے یہ بہت سوال ہے یہ سوال ضرور انشاءاللہ ہم یہ بھی سوال کریں گے ابھی ہم اگین چلیں گے حاشمی صاحب کی طرف آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک جذبہ ہے ایک جوس ہے ایک جنون ہے پاکستانی جو ہے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور کوئی سلفی بنا رہے ہیں ہر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر رنگ کا بندہ یہاں موجود ہے یہاں پہ تقریباً پاکستان کی نومیندگی موجود ہے یہاں پہ آپ کو پنجاب کے بندے ملیں گے کپک کے آدمی ملیں گے یہاں پہ کشمیر کے دوست بھی ملیں گے آپ کو بلوچستان کے دوست بھی ملیں گے یہاں پہ پورا پاکستان جمع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت پاکستان وید پاکستان پاکستان کے ساتھ کڑا ہے ہمیں 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 اربی جو ہیں کچھ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ملنا ہے ہمارے ساتھ ہمیں 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 جوڑن والوں کا دل سے ویلکم کرتا ہے جی انہوں نے بھی ہمارے پاکستانی بھائی کا ویلکم کیا بہت اچھے سے کیا ہم تینکیو سو مچ جناب ان کا ایک لیے اور ہمارے ادھر کوئی شاپسہ بہت مشہور ہمارے دلیل میں الامین والے انہوں نے دل سے کہا ہے انہوں نے دوستو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوئی بھی بندہ پاکستان سے جولڈن میں آئے تو ہم جولڈن کے جو پاکستانی کمینٹی ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں دل سے ویلکم کرتے ہیں ہم ان کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسد بھائی اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ اسد بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ سفر ان کا کیسا رہا اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں پاکستانی کمینٹی نے جتنا استقبال